موکھی منتری کی حیثیت سے میں اپنے پردیش کی سیوہ کر سکوں گا وہیں مجھے اس بات کا ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں آپ کی آشاؤں کو پورا کر بھی پاؤں گا یا نہیں مجھے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے آپ سب کی اور اپنے ساتھیوں کے سہیوک کی ضرورت ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپٹی سی ایم شریکٹیشن کانت جی ہماری ساتھ ہیں جن کے راجنیتک انبھاموں کا ہمیں لاب ہوگا میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ ان سمسیاں کو میں جلد سے جلد ختم کر دوں گا کیونکہ حالات جس طرح بگڑے ہوئے ہیں انہیں صدار دیں میں کچھ وقت تو لگے گئی اور نہ ہی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر نوجوان کے پاس جلد سے جلد روجگار ہوگا اور نہ یہ کہ گریبی کو ہماری سرکار جلد سے جلد ختم کر دے گی لیکن ہاں اتنا وعدہ میں عوش کرتا ہوں میں اس پردیش سے اپرادیوں کا پوری طرح صفایہ کر دوں گا یہ میرا وعدہ ہے چلو چلو پیچھ اٹو چلو کیوز می سر ہم اس گواہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے آپ کوٹ رپیش کرنا جا رہے ہیں کیا اس نے پولیس میں یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ دیوہ کے لئے کام کرتا ہے وہ کس کے لئے کام کرتا ہے یہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے تو کیا پولیس بھی دیوہ کے نام سے سب پتا چل جائے گا آپ کو کوٹ کے فیسلے کے بعد سچا ہی آپ کے سامنے آ جائے گی اور فیسلے میں دیر کتنی ہے اس وقت تو گواہ کوٹ میں بیان دے رہا ہوگا ایکسکوز می سر مسٹر کلکرنی کوٹ نہیں پہنچے کوٹ نہیں پہنچے نہیں سر تو گئے کہاں ڹدرخ ڣی مزید ڹدرخ ٹړی دیوہ ڈی ڌی ڈی ڈی ڈ... ڈ ڈ ڈے دیوہ کیا یہ سب مجھے اس طرح یہاں پر لائے گیا یہ ٹھیک نہیں ہے دیوہ اللہمہ دنسپیکٹر یہ دیوہ کی عدالت ہے اور میری عدالت میں اپرادیوں کو اوچھا بولنے کی اجازت نہیں لیکن میں نے کیا کیا ہے تیرے گناہوں کا کالا چٹھا میرے پاس ہے انسپیکٹر تجھے کانون کی ٹھیکے داری کا لائسنس ملے چھ سال ہوئے اور ان چھ سالوں میں تُنہیں اپنے لوک اپ میں پانچ لوگوں کو بے رہمی سے موت کے گھار اتار دیا دیکھو دیوہ مجھے یہاں سے جانے دو نہیں کل کر نہیں میں تجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا میں یہاں اچائی پر بیٹھا ضرور ہوں مگر اس کوٹ کے فیصلے نیچے بیٹھے یہ لوگ کرتے ہیں کل کرنی تُو گنے گار ہے یا بے گناہ اس کا فیصلہ ہونا تو ابھی باقی ہے اپنا دیوہ اپنا دیوہ اپنا دیوہ اپنا دیوہ نہیں دیوہ میں نے کوئی اپنا نہیں کیا میں نے کسی کو نہیں مارا اب اگر میں کسی کو ریمان پر لیتا ہوں اور وہ ریمان میں لینے کے بعد جو دو کا حشر کرتا ہے یہی جاننے کے لیے میں نے جان کو بھیجا تھا تیرے پاس کل کرنی تُو نے میرے دو آدمی مارے ان کی موت تو میں تجھے بخش بھی سکتا ہوں مگر جن تین بے گناہ لوگوں کو تُو نے مارا ہے ان کا تو گناہ کی دنیا سے کوئی باستہ ہی نہیں تھا انہیں مار کر تُو نے ان کے پریوانوں کو بھوک گھریبی اور تکلیفوں میں جھومتی آپ ان میں سے ایک اپنے بڑے ماں باپ کا اکلوتا سہرہ تھا اور جس مزدور پر تُو نے گولیاں داگی وہ پارہ لوگوں کا پیٹ بھڑتا تھا اور انساری کی ویدھا کی گھوڑ میں تین مہینے کا پچھا ہے اور یہ سارے پاپ تُو نے اپنی زبردی پر ایک اور سٹار بڑھانے کے لیے کیے مہینے کے لیے کے لیے کے لیے کام میں اسی کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں یہ ریوالور سرکار نے تُجھے برائیوں کو مٹانے کے لیے دیا تھا تُو نے اسے صرف کناہ کیے ہیں نئے دیوان یہ ریوالور پہلی بار کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہے دیوان 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 دیکھ مجھے نوکری چھوڑنے کا کوئی کم نہیں کتنا شرمیدہ ہونا پڑتا تھا مجھے میرا بڑا بھائی ایک بڑی کمپنی میں بڑا آفیسر اور میں ایک میل میں کیا میں نے اسی لیے پڑھائی لکھائی کی تھی دن رات اسی لیے مرتا تھا دیوان دیوان میں مانتا ہوں کہ یہ کام تیرے لائک نہیں تھا لیکن آدمی کو جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نہیں ایک کاش میں صرف جینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جو لوگ مجھے پسند نہیں میں وہاں کام نہیں کر سکتا تو اس نوکری میں جینے کی بات کرتا ہے یہ دیکھ تیرا سو کی نوکری میں ایسے ہی چیئے جاتا ہے دیوان 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 دنگے پاؤ دنگے پاؤ تمہیں لگ جائے گی دیوان 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 میری بات تو سن دیوان 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 مجھے اگلی تنکھوں ملے گی نا سب سے پہلے میں تیرے لئے نئے جوتے خریدوں گا پہن لے نہیں تو لوگ کہیں گے ایک بڑی کمپنی کے سینئر سوپروائزر کا بھائی ننگے پہر چل رہا ہے چھوڑ دی تو اس نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ چاہتا کیا ہے اب چھوڑیے نا اگر کیا پریشانی تھی تمہیں وہاں وہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے میرا من نہیں لگتا تھا سنا انہیں کام وہ چاہیے جس میں ان کا من لگے اتنی مشکل سے پہچان نکال کر میں نے سورج مل جی سے بات کی تھی بڑی مشکل سے منایا تھا انہیں اور آج کل ایسی نوکریوں کے لیے بھی ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا من نہیں لگتا مجھ سے نہیں ہوگی اس طرح کی نوکری کیا اسی نوکری کے لیے میں نے جیت اور میند کر کے پڑھائی کی تھی کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا تو تم چاہتے کیا ہو جب تک کوئی بڑا کام نہیں ملے گا تب تک گھر پر بیکار بیٹھے رہو گے بس بھی کیجے اسی کھانا تو کھانے دیجی تم چھپ رہو کسی بھی نوکری میں ایک پل بھی ٹک کر کام نہیں کرتا یہ کہیں اس کو کام ٹھیک نہیں لگتا اور کہیں جناب کا من نہیں لگتا حد ہوتی ہے ہر بات کی دیوہ دیوہ دیکھا اس کی اکھڑ دیکھیں اس کا مطلب ہی ہے کہ جو کرنا چاہے سکھ کرنے تو بس کوئی ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے ہمیں 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 کیا بات ہے بھائی پٹا کے کس کشی میں جلا رہے ہو تیر کو بالوٹ ہے کہ انڈیا بے چھار گئی ہے اب پون پورے پانچ دار روپے جیتے لے پاپ جس دیش میں پل رہے ہو جس دیش کی روٹیاں کھاتے ہو اس دیش کی ہار کی خوشیاں مناتے ہو شرگ نیا دی تمہیں لو ایک اور گاندھی جی آگئے چل پوٹ لے ادر سے یہ پوٹے گا نا تیرا مو بھی کالا ہو جائے گا چل پوٹ لے چل بھائیہ بھائیہ چلو نا چل 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 آکاش گڑڈی کو لے کے گھر جاؤ چلو چل کیوں بھائی میرے بھائی کا مو کالا کرے گا بابو جی گلت ہی ان لوگوں کی تھی پہلے اس نے مجھے ہاتھ لگایا اس کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گنڈا گردی دکھا دی انہیں پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا میں پوچھتا ہوں کیا فرق ہے ان موالیوں میں اور اس میں ہاں ہاں میں نے مارا انہیں اگر وہ بھاگ نہیں جاتے تو ان کے ہاتھ پر توڑ دیتا دیوہ کس طرح بات کر رہے تو مجھو بولنے دے ماں میرے بھائی کو کوئی گالی دے اس میں ہاتھ اٹھائے میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں تم سمجھتے کیا ہوں اپنے آپ کو کسی کے بھی ہاتھ پاو توڑ دوگے تم اور یہ سب کر کے پریشانی میں کسے ڈالوگے ہمیں ہی نا میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا بابو جی مگر بزدیلوں کی طرح جی بھی نہیں سکتا برائی کو دیکھ کر مو نہیں مور سکتا میں میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے وہاں جو بھی کیا ٹھیک کیا غلط نہیں کیا آپ بھی اس کے ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اب اس عمر میں اتنا کوئی جھکے بھی تو نہیں چل سکتا کیا کیا مطلب ہے تمہارا میں نہیں گزرا اس عمر سے یہ نہیں گزرا جمانی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی آگے پیچھے کا سوچنا بند کر دے چلو کھانا دو مجھے دیو دیو جس طرح سے ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا میں تو ڈر ہی گیا تھا کیا آکاش آنٹ ڈس تھے وہ اور گڑڈی بھی تو میرے ساتھ تھی ایسے لوگ کاغذی شیر ہوتے ہیں کوئی دم نہیں ہوتا ان میں ایک مارو تو بھاگ جاتے ہیں تُو ہس کیوں رہا ہے اس نے کہا نا تجھے کہ تُو دوسرا گاندھی ہے گاندھی پتا ہے کتنی بڑی ہستی تھی ٹان ٹاڑان آج کی تازہ خبر بابو جی کمرے میں چلے گئے ہیں کھانا کھالو کھانا کھالو چلو آہاں یہاں رکھتے ہیں ویسے بھائیا کچھ بھی ہو پورے محلے میں چرچے ہیں آپ کے آج آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کی پٹائے کی ایک ادھر سے ایک ادھر سے بھائی 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 اب تو لوگ جانگے کہ گڑڈی کا بھائی بھی کچھ ہے چلا بس کر تیری یہ تاریف کپول اگر بابو جی نے سن لیا نا تو تو کیا اسے ڈان پڑے گی یہ ناراض ہو جائے گی پھر کھانے کی تھالی اس کے کمرے میں میں لے کے جاؤں گا سن رہی ہوں آنسی مجھے کبھی کبھی دیوہ پر آپ کا اتنا گسہ کرنا ٹھیک نہیں لگتا میں یہ نہیں کہتی کہ اسے بہت چھوٹ دے دینی چاہیے لیکن تمہیں کیا لگتا میں پیار نہیں کرتا اس سے تمہاری بیٹی جو چوری چوری کھانا کھلاتی ہے نا اسے وہ تھالی میں ہی لگاتا ہوں کیا جی پیارت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں اور حرکتوں پر نظر نہ رکھو بھائتری ایک غلط قدم اٹھ جائے تو پھر زندگی پر پچھتانا پڑتا ہے ویسے بھی مجھے اس کے گسیل سباو سے ڈر لگتا ہے لو تمہارے زدی لڑکے کی سڑک پر جانے کا سگنل آ گیا اسے کیا ہوا گوٹی 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 ارے تو رو کیوں رہی ہے ہاں ہو صرف روئے گی یا کچھ بٹائے گی ماں آج اس ویلاس نے پھر سے مجھے ویلاس نے پھر سے کیا بھائیا آج اس نے پھر میرا راستہ روکا میں نے جب اسے منہ کیا تو اس نے میرا ہاتھ پر کر لیا دیو بھائی بہگل ہو گئی کیا اس کے سامنے rehe کہ کیا ضرورت تھی پتہ لے اب وہ کیا کر بیٹھے گا لیکن ماں میں ابھی کیا کرتی تو چل میرے ساتھ بھائیا دیو دیو رک رک پیٹا رک اللہ رکھی بہیا میری باتوں سو چلو میری باتوں سو ہمی نے خلال کریں گے ہمی لازکو سے کیا پاس دے کا چلو بہیا بہیا پلیز بہیا بات دن سو چلو بہیا بہیا بدن جاؤں بہیا بہیا کیا کرتے ہو بہیا 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 اسے بات کریں گے دلوں نے رہی نمہ چلاؤگے یار میں چلو پائزہ نکال پائزہ نکال 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 رکجا بھائیا آج اس نے پھر میرا راستہ روکا میں نے جب اسے منا کیا تو اسے میرا ہاتھ پکر لیا بیوہ چھوڑ دے اسے پھر چھوڑ دے اسے پھر چھوڑ دے بیوہ چھوڑ دے اسے پھر چھوڑ دے چھوڑ دے کہ چھوڑ دے کو کپو چھوڑ دے چھوڑ دے کہ چھوڑ دے Audience پھر چھوڑ دے بھی پھر چھوڑ دے س finish وقت جایسے پھر چھوڑ کھڑ خات میں ایک ہتھیار نے چلئے ہو پہنے ہی ہے کہ پیناؤں نے مر کیوں نہیں کیا مر کیوں نہیں کیا کا باغ آپ ہوں میں باغ آپ ہوں میں لے جاؤ اس حرام یون کو بھرپ کرaf اسی دن سے درتا تھا میں اسی دن سے لیکن تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت جب میں دیوہ کو لے کر جھگڑے کرتا تھا دشمن لگتا تھا تم لوگوں کو میں دیوہ کا پتہ نہیں اندر اندر کیا پا پال رہا تھا کیا کمی رہ گئی تھی مجھ سے اس کی پرورش میں بابو جی بابو جی ملاس تو میرا بھائی تھا نا مگر گوڑڑی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اس نے جتنا بڑا پاپ کیا نا دیوہ نے اتنی بڑی سزا نہیں دی اسے بابو جی شرمناک وہ نہیں جو دیوہ نے کیا شرمناک وہ ہے جو میرے بھائی نے کیا میرے خود نے تازے راتے ہن دفعہ 307 کے تحت یہ عدالت مجرم دیوہ کو چار سال کی سزا سناتی ہے تُو فکر نہیں کرنا میں بابو جی کو مناؤں گا ہم لوگ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے تُو بلکل اکاش کیا کر رہا تو دیکھ مجھے بھی رولائے گا اکاش موسیقی وہ کیا ہے کہ چٹ مانگ نے پر شادی ہو گئی تُو ہو 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 میرے بچیا اے دیپو اے دیپو اے دیپو اے دیپو اے رکنا رک دیکھیں جو ہونا تھا سو ہو چکا چار سال کے بعد دیوہ گھر آ رہا ہے آپ شاند رہی میں اسے بھی سمجھا دوں گی بھائیہ کٹی دیوہ ہاں جیتے رہو بیٹے بیٹے اب تجھے بھی اپنی سوچ اپنا سوابھاؤ زرا بدلنا ہوگا ماں ابھی تو یہ ہی مانتی ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا دیکھا اسے اپنے کیے دھرے کا کوئی پچتاوہ ہی نہیں پولیس کورٹ کچھری سب کچھ ہو گیا نہ تے رشتداروں میں بھی اچھی خبر پہنچ گئی کہ اشوک پردھان کا لڑکا جو ہے وہ جیل میں ہے خاندان کا نام عزت دھول میں ملا کر یہ ابھی پوچھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے پولیس بابو جی بابو جی پولیس جو گزر گیا اسے بھلا دیجئے ہمیں آگے کی سوچ نہیں ہے آج دیوہ کو آپ کی ضرورت ہے بابو جی آپ کی پیار کی ضرورت ہے اندر آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اس کے چہرے مورے آنکھوں کو دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ اسے پچتاوہ ہو رہا ہے ہاں ہاں یہ سچ ہے مجھے کوئی پچتاوہ نہیں یہ سچ میرے دل میں بھی ہے اور جھوٹ بول کر میں آپ کو کوئی تسلی دینا نہیں چاہتا ہوں دیوہ نہیں ضرورت نہیں اب اس گھر میں کسی کو بھی اسے کچھ کہنے سمجھانے کی ضرورت نہیں اس گھر نے تم سے بہت کچھ پا لیا تمہارے ماں باپ کو تمہیں جنم دینے کا جو پوروسکار ملنا تھا وہ بھی مل گیا اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو یہ گھر تمہیں اس سے زیادہ سہ نہیں سکتا بابو جی آپ بات کو اتنا کیوں مڑا رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا میں سمجھاؤں گا اسے بابو جی پلیز آپ تسلی رکھئے اگر آپ ہی اس طرح کے فیصلے کریں گے تو دیوہ اکدم ناراض ہو کر یہ آپ نے کیا کہتی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ نہیں ماں بابو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو یہ میری ضد یہاں کمزوری ہے اس کے لیے میں آپ سب کو پریشانی میں ڈالوں اس کا مجھے کوئی حق نہیں بابو جی مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو زندگی میں سک کا ایک پل بھی نہیں دیا اپنے اس گناہ کے پراشتیت کا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی زندگی کو سفل سمجھوں گا دیوہ 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 میری بات سن اگر تُو گھر چھوڑ کر چلا گیا تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا میں بھی بابو جی اور سب کو چھوڑ کر تیرے ساتھ چلوں گا نہیں آکاش بابو جی اس گھر کو تیری ضرورت ہے خاص کر کے بابو جی کو ان کی ساری آشائیں تجھ پر ہیں ان کی بھروسہ کبھی مت دونilles دیو 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 آکاش دیکھ میرے ساتھ کون آئے ہندر ارے ادھر کھڑا رہ گا یا گھلے ملے گا آئی در آئی در آئی دیو سرکاری کھانا کھا کر تو بہت تکڑا ہو گیا تو اچھا اب یہ بتا اس شہر میں تو میرا مہمان بن کر رہ گا یا سرکار کا ارے یار اتنے سالوں کی کوشش کے بعد تو یہاں ٹرانسفر ملا ہے کچھ بھی کہ دیو اپنا شہر تو اپنا ہی شہر ہوتا ہے ارے اسی شہر میں ٹرانسفر ہو گیا جناب اے سی بھی صاحب ہو گیا اندر تیری ترکی سے میں بہت خوش ہوں دیکھ اپنی وردی پر دو سٹار بڑھانے کے لیے مجھے تو سالوں لگ گئے لیکن تیری ترکی سے تو میں بہت ہی حیران ہوں کیا بات ہے اپنا دیوہ بہت بڑا آدمی بن گیا اب ساری باتیں یہی ختم کرنی ہے کیا سچ اندر بڑے صحیح وقت پر آیا ہے تو گھر میں تیری موجودگی سے سب بہت خوش ہوں گے ایکسکیز می دیوہ دولت تو بہت کمالی ہے لیکن دل کا سودا ہوا ہے کی نہیں مطلب لڑکی بڑکی مطلب شادی شادی ہاں اچھا بچو مزاک کر رہا ہو دیکھنا تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گا کی کیسی کیسی ہاں کیسی لڑکی موسیقی اگر دیکھیں آپ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں دیکھیں ڈھونڈوں گا دیکھیں اور پھر سی ایم کے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں اس کے جیسے بہت سے ایماندار لوگ اس کے ساتھ میں ہیں آج کون سا منیسٹر کون سی کرسی پر کتنے گھنٹے ہیں کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے اے تیری پولیٹکس میں کیا ناڑک چل رہا ہے سی ایم کے ساتھ اور کتنا لوگ چپکا ہوا ہے اور تیرا کس کے ساتھ کیتر کیا لفڈا چل رہا ہے اسے اپنوں کو کیا شاہلا اپنے دھندے کو تو ہواٹ لگا ہوا ہے نا اپنے پاس کرب کو سیل مارا ہے پولیس نے تم تین مہنے سے لائسس دے لانے کی بات کر رہا تھا نا کیا ہوا اس کا اور یہ تیرا پوپٹ باش ہے نا اس کو بند کر بہت ہو گیا دیکھو کان تم میرے ساتھ سالیکے سے بات بیا کرو سمجھے اے بابو الیکشن سے پہلے تم اپنے اتنی اوشی آواز میں بات کرتے تھے کیا اور تم ام کو کیا سالیکہ سے کھا رہے ہو تم تو خود ہر بات کی دو بات کرتے ہو وہ ٹینڈر جو ہمارے ہاتھ سے گیا نا اس کے لئے ہم لوگ مارکٹ سے آلویڈی ساٹھ کروڑ روپیاں اٹھا چکے ہیں وہ سالہ پیسہ تو گیا نا کھڑے بے لال سنگھ دندے اور کاروبار میں اس طرح کی چیزیں پنتی بگڑتی رہتی ہیں جہو بھی ہو کرشن کان جی سے بھروسہ اٹھا کر ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں لگنے والا جندال صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں بچھلے مہینے سی ایم ساپ کو گھرانے کا پورا بندوبست کر لیا تھا میں انیس ایم میں لہتے میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے پر سنٹر میں ہی اولٹ پلٹ ہو جائے گی یہ کسے معلوم تھا آج کے اخبار میں آپ نے گورنر کا انٹرویو پڑا سب دوگ لیں سمجھ رہے ہیں کرشن کاند بابو سب سمجھ رہے ہیں ہم دھندے میں جھٹکے کھا رہے ہیں اور آپ راج نیتی میں آپ کو خبر ہے کہ جن کو آپ بڑا ہی خاصل خاص سمجھتے تھے آپ کے دو ایم ایل اے جو بڑے ہی وفادار تھے وہ سی ایم سے جا ملیں جندال صاحب آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے آپ میری بات کا یہ آجی کرشن کاند بابو آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر تھوڑی بہت راج نیتی تو ہم نے بھی سیکھ لی اس دام پیچ کا وہ نمونہ دیکھیں چھوٹ گیا یہ سب کیا ہو راج نیتی آپ کیا ہے یہ کرشن کاند بابو ہم آپ کے ساتھ ہیں یقین مانیے جگ دمبے امبے کی قسم ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں یا دیکھو کونے مان یا دیکھو کونے مان یا دیکھو کونے مان مانیے ایا دیکھو کونے مانا یا دیکھو کونے مانیے ، şیخوش پاپ ڈیو پاپ ڈیو نہیں بھی مانی پوچھ اسے کس نے کنتے پیسے لیے میری کاری روکنے کے لیے اور کون تھے وہ لوگ جو گولیاں چلا رہے تھے وہاں پر دیکھئے آپ گلت سمجھ رہے ہیں میں تو وہاں سے گلت تم جیسی لڑکیاں چند روپے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک کہا آپ نے ٹھیک پہچان آپ کی نظروں نے مجھے ہمیں گریوی بازاروں لڑکی ہی تو لگتی ہوں جس نے پیسے کے لیے یہ چمک دھمک کپڑے پہن رکھے ہیں کیونکہ میں ایک کلپ دانسر ہوں لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے پہننے پڑتے ہیں مجھے یہ کپڑے اور شاید آپ کو بتانے کی یہ کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی لڑکی خوشی سے یہ کام نہیں کرتی میں جان بوچھ کر آپ کی گاڑی سے نہیں ٹک رہی تھی جو لوگ گولیاں چلا رہے تھے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے جب میں کلپ کا شو ختم کر کے باہر نکلی تو میں نے کسی کا خون ہوتے میں دیکھا اس لئے وہ لوگ میرا پیچھا گھر رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رونے کی ضرورت نہیں منی انہیں گھر تک چھوڑا کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے آپ چلی جاؤں گی مجھے آپ کا حسان نہیں چاہیے منی پتہ گھر وہ کہاں رہتی اور اس کی پراؤلم کیا ہیں سنیئے اگر مجھے کوئی گھر تک چھوڑ دیتاو جی چلی جاؤ ڈوب مرو تو ایک لڑکی کو نہیں پکڑ سکے پتہ نہیں اس کے مند میں کیا ہے ماں یہ کیا ہو رہا ہے تُو نے پھر میری برائی شروع کر دی ارے نہیں رہے خیر کیسا چل رہا ہے تُو نے دوائی ٹائم پہ لیکے نہیں ہاں ہاں کھائی کھائی اور ڈاکٹر بھی آیا تھا چیک کرنے کے لیے میں نے تو ساف کیا دیا کھاں سے تو روکی نہیں رہی میری فائدہ کیا ہے سیو برٹاٹا پوری کھائے گے نہیں ہاں 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 نہیں 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 میں کھا کھاتی ہوں ماں تُو صدرے گی نہیں ڈاکٹر نے تُجھے تیکھا چٹ پٹا کھانے کو منا کیا ہے نا میں نے مرچی کم ہی بولا تھا لیکنے نالاک ہے نا مچھڑ یہ تو انچا سنتا ہے نا ہر بات نہیں ہاں 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 کرتا ہے سمجھ گیا سمجھ گیا پھر وہی غلطی کرتا ہے اچھا تُو کیا لائی کھانے کو سیو اور کے لے ہائی سنترے سنترے نے لائی تُو پہلی بار بھولی ہوں اچھا کوئی بات نہیں میں بازوالے کو سیو دیں گے سنترے لے لوں گی اپنا چلتا ہے میں نے اسے چھپکے سے نا سیو بٹاٹا پوری کھلا دیا تھا اسے بھی ڈاکٹر نے منا کیا ہے تیر چٹ پٹا کھانے سے جس طرح تُو مجھے ڈاٹتی ہے نا یہ اپنی بیوی کی روز ڈاٹ کھاتا ہے ایسا سب کچھ یہاں چلتے رہتا ہے مسٹ ٹائم پاس ہوتا ہے مسٹ ماں تیرا تو یہاں ٹائم بہت مسٹ پاس ہوتا ہے اپنا تو کل رات کو بہت ٹائم خراب آیا تھا کیوں کیا ہوا تیرا نئے مالک کے ساتھ کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہو گیا آرے کچھ نہیں یہ لے تُو سیف کا تُو نے مجھے اپنے نئے کام کے بار میں کچھ بھی نہیں بتایا کہیں تو کوئی ایسا ویسا کام ماں تیر کو میرے پر بھروسا ہے کی نہیں دیکھ تیر کو لگتا ہے میں کچھ ایسا ویسا کام کروں گی نہیں بس ٹھیک مجھے تُجھ پر پورا بھروسا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا تو ایک اچھا سا لڑکا دیکھ کر تیری شادی کرا دوں گی اور اگر تیری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے تو تُو مجھے بتا دے نظر میں تو ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اسے جاننا پہچاننا پڑے گا بتا کرنا پڑے گا کیا آخر وہ چیز کیا ہے سر یہ ہے دیوہ کچھ ہی دنوں میں اس نے جرم کی دنیا میں اچھا نام کما لیا ہے دوسرے ملکوں سے سونے کی بڑے پیمانے پر تسکری کرتا ہے حالانکہ ابھی تک انڈرورڈ اور ڈرگ مافیا کا یہ میمبر نہیں ہے سر یہ جندال ہے ویسے تو یہ کئی انڈسٹریز اور فیکٹریز کا مالک ہے مگر اس کا اصلی دندہ ہے ٹرکس کا اور سر یہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا سے بھی جڑا ہوا ہے اور سر یہ ہے لال سنگھ لال کنسکشن کے نام سے اس کی بڑی کمپنی ہے اس نے اپنی گنڈا گردی کی بدولت کئی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے نگر پالکہ کے کئی ادھکاریوں کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری زمینوں پر بھی اس نے اپنی بیلڈنگیں کھڑی کی ہے پولیس میں اس پر کافی ماملے درز ہیں سر یہ ہے خان انڈرورڈ کا بہت بڑا ڈان یوں سمجھے کہ پیسوں کیلئے کسی کو مار دینا اس کا پیشہ ہے اس پر کئی نامی لوگوں کے ہتھیاں کے کیسز چل رہے ہیں یہ جندال اور لال سنگھ کیلئے کام کرتا ہے مجھے افسوس ہے سر کہ پولیس ان کے خلاف اب تک کوئی سبوت نہیں جھٹا پائی ہے ہمیں پورا یقین ہے سر اگر ان چاروں کو کابو میں کر لیا جائے تو شہر سے کرائیم پوری طرح سے ختم ہو جائے گا مجھے ایک بات بتائیے جب آپ لوگوں کو اتنا سا کچھ معلوم ہے تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں آپ کو پرولم کیا ہے پرولم ہے سر اور پرولم ہے ہمارا کانون عدالت کی کاروائی میں بہت وقت گزر جاتا ہے سر اور یہ سب لوگ اپنے پیسوں کے بوتے پر بڑے بڑے وقینوں کو اپنی پیروی کے لئے کھڑا کر لیتے ہیں اور عدالت ان کے گریبان تک پہنچ نہیں پاتی اور کیس کمزور پڑ جاتا ہے مجھے چاہتا ہے سر سکسینہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے ہیں بلکل نہیں سر پولیس دیپارٹمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہم کو خاص عدکار چاہیے سر ہمارے پاس ایسے ماجسٹریٹ ہونے چاہیے جو رات کو بارہ بجے ایک بجے کبھی بھی ان کے خلاف ہمیں وارنٹ دے اور ہمارے پاس خاص عدکار ہونے چاہیے کہ ہم انہیں جب چاہیں حراست میں لے لیں اور ضرورت پڑھنے پر سچ و گلوانے کے لئے ان پر تھرڈ ڈگری کا بھی استعمال کر سکیں میں جانتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے ایک دم صحیح لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے مسٹر سکس ہے نا کہ اگر یہ ادھکار پولیس دیپارٹمنٹ کو دے دیے جائیں تو پولیس دیپارٹمنٹ ان ادھکاروں کا مسیوز نہیں کرے گا سر اگر کوئی بھی شخص ان ادھکاروں کا غلط استعمال کرتا ہوا پایا جائے اس کو بھی بکشا نہیں جائے اس کے خلاف بھی سخت سے سخت کا روائی ہونی چاہیے مجھے تمہارا سو جاؤں اچھے لگا مسٹر سکس ہے نا تانکیو سر میں اپنے ڈیسیجن کل شام تک تمہیں بتاتا ہوں ہاپی برد دے دیو یو ہاپی برد دے دیو چلو چلو کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں آکاش یہ تیرے لیے ہیں آکاش یہ تو بہت مہنگا لگتا ہے اس پین سے ایک دن تو اتحاس لکھے گا اتنا بڑا کام کرنا ہوگا مجھے اس پین سے تب تو اسے تو ہی رکھ اور تو ہی لکھ میرا لکھا اتحاس پڑھنا بہت مشکل ہوگا تیری باتیں بھی بس دیو شربت کمال ہے اب تک اندر نہیں آیا اور کھانا بھی تیار ہے اور اس کے انتظار میں ہمیں بھوکا مت رکھنا اندر نے آج ہی چارج لیا ہے پولیس والا ہے ڈیوٹی پہلے کرے گا پاک 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 کیوں رہ کتنے پیسے ملے تجھے لال سے بستی خالی کرانے کے لیے بھائی ساپ میں تو ادھر کبھی گیا نہیں میں تو گوہ میں تھا ساپ میں تجھ جیسے گنڈوں کی ذات بہت اچھی طرح سے جانتا ہاتھ لے لگا نا ساپ قانون ہم بھی جانتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں تیری آواز اتنی کڑک کیوں ہے کیونکہ تُو جانتا ہے کہ تیرے پیچھے تیرا باپ لال سنگھ بیٹھا ہے جو قانون کے دلالوں کو خرید کر تیری زمانت کرا دے گا لیکن اب وقت بدل چکا ہے اپنے آپ کو لال کی چھتری سے الگ کر لے کیونکہ اب اس شہر میں میں لال جیسے لوگوں کی ساتھ ہی ختم کر دوں گا کیا بات ہے چوگانی صاحب ایکسر سائز لال بھئیہ کر رہے ہیں اور پسینے آپ کو چھوٹ رہے ہیں لگتا ہے بہت اچھی خبر سنانے والے آپ سنائیے سنائیے بہت اچھا موقع ہے لال صاحب لگتا ہے وہ کالینہ والی زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ لیگل طور پر نانا بھائی ٹرسٹ نے وہ زمین سکول بنانے کے لیے لی تھی انہیں کوٹ سے سٹے بھی مل گیا ہے میں ان کے وکیل سے بھی ملا اسے سمجھایا کی یہ کیس اپنے ہاتھ میں نہ لیں لیکن وہ سنتا ہی نہیں ٹرسٹ کے وکیل نے کوٹ سے سٹے لے لیا اور آپ آپ نے کیا تیر مارا وکیل صاحب لال صاحب میں نے ہر طرح سے کوشش کی مگر ہمارے لیے یہ سو کروڑ کا کھیل ہے اور آپ صرف کوشش میں لگے آئے کیس کیا ہے کیا کیا ہے تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون لال سنگھ سے پنگا لے کے تُو نے اچھا نہیں کیا کوئی ہے کوئی ہے بچوں کوئی ہے کوئی ہے بچوں کوئی ہے بچوں کوئی ہے کیا رائے وہ بھی اس کے سامنے اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دینا تو سب سے پہلے یہ بھاگے یہاں سے یہ کوئی ہے ارے جب نو سے پانچ یہاں کوئی نہیں سنتا تو پانچ کے بعد کون سنے گا یہ پانچ بجے کے بعد دیوہ کی عدالت شروع ہوتی ہے چانور کو مارنے کے لیے چانور بننا پڑتا ہے بابو جی موسیقی لال تورے ساتھ بات کرنی ہے تم دیکھ نہیں رہے کہ یہاں ایک ضروری میٹنگ چل رہی ہے باقی میٹنگز میری میٹنگ کے بعد دیوہ دیکھو تم میں تجھو مارنے نہیں ہے لال یہ کام منہ یا منہ کوئی بھی کر سکتا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے لال سنگھ تو نے اپنی گنڈا گردی کی بدولت زمینوں پر ناجائے اس قبضے کر کے بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں تیری بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو سکول اور شمشان جیسی جگہوں کو بھی اڑپ لینا چاہتا ہے یہ کلینہ والے پلوٹ کے پیپرز ہیں لال سنگھ آج کے بعد اس زمین پر تیری کوئی تخل انتازی نہیں ہوگی ان پیپرز پر سائن کر تیری زندگی کے پانچ سال میں بخش دیتا ہوں ایک معمولی سے پلوٹ کے لیے پانچ سال کی زندگی جس وکیل کو مارنے کے لیے تُو نے اپنے آدمی بھیجے تھے وہ اشک پردھان دیوہ کا باپ ہے اگر دوبارہ تُنے ایسی غلطی کی تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تُجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی فسلتی ہوئی نظر آئے گی تیرے ماتے کا پسینہ اور دل کی دھڑکن یہ بتا رہی ہے کہ تُجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے گھر پر سبھی لوگ بہت گھبرا گئے ہیں دیوہ میں نے تو بابو جی کو یہ کیس لینے سے روکا بھی تھا ارے یہاں ایسے کتنے پلوٹس ہیں جن پر لال سنگھ کا قبضہ ہے کچھ نہیں ہوتا کورٹ میں مگر بابو جی تو بس کچھ نہیں ہوگا بابو جی کو لال سنگھ تو کیا اس شہر کا بڑے سے بڑا گنڈا بھی ان کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا دیوہ میں تجھے لے کر بھی کافی ڈرہ رہتا ہوں کتنے سارے دشمن پال لیا ہے تُنہیں اس شہر میں دیکھ میں جانتا ہوں کہ تیرا ہر قدم برائی کے خلاف اٹھتا ہے لیکن پولیس بھی تو غلط لوگوں کا ساتھ دیتی ہے تُو میری فکر چھوڑ تُجھے میرے کام دھندے کی سمجھ نہیں ہے میرا واسثیں اُلٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہے تُو بطا تیرا کام کیسے چل رہا ہے نیا کام شروع کیا ہے بیلڈنگ مٹیریل کا کام کافی بڑھ گیا ہے ایک دو بیلڈر سے اور بات چل رہی ہے آکاش میں چاہتا ہوں کہ تُو یہ سب کو چھوڑ کر کوئی اچھا سا بڑا کام شروع کر نہیں دیوا میں اپنے اس کام سے بہت خوش ہوں صبح نو سے چھتا کام پھر گھر اور کوئی بڑا کام مجھ سے سمبلے گا بھی نہیں دیوا تیرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا منہ یہ فائل بابو جی کو دے دینا کلینہ والے پلوٹ کے پیپرز ہیں اے ٹوپی ماں کدھر ہے برسر تو کھا لی ہے ماں وہ چلی گئی گئی کہاں گئی ارے بابا اپولو ہسپیٹل اپولو ہسپیٹل بیٹا یہ کیا ہے ماں یہ ہسپیٹل ہے ہسپیٹل ہسپیٹل ایسا بھی ہوتا ہے ماں یہاں بڑے بڑے لوگوں کا الاج ہوتا ہے خرچہ بہت ہوتا ہوگا زیادہ کچھ نہیں ایک لاکھ روپیہ جمع کیا ہے لاکھ روپیہ کیا ہوا چکر آگیا مجھے چلو اپنے کمرے میں چلو اپنے کمرے میں الگ کمرہ ملے گا مجھے چلو 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 خرچہ مجھے اپنے کمرے کیا ہے اپنے کنڈیشن دیکھتا ہے چلو 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 اپنیں یہ بستر یہ بھی میری لیے اے بھگوان ایسے بھی بستر ہوتے ہیں چکر آ گیا مجھے پر چکر آ گیا اچھا ماں جی چلتے ہیں اچھا بھائی اچھا جاؤ ارے ماں تو یہاں ارے بیٹی تو ادھر آ ادھر آ تیرا ماں تا چوم گی ادھر آ جلدی ارے باں تو تو بہت بڑی چگی نوکری کر رہی ہے اور دیوہ ہے نا کتنا بڑا دلوالا ہے کتنا بولا لگتا ہے نا وہ بیٹی تو نے دیکھا وہ دیکھ رنگین ٹیوی اور میرے تھنڈی ہوا فیکنے والی مشین دیکھ اور یہ بستر کتنا اچھا ہے نا لگتا ہے دیوہ تیرے کام سے بہت ہی خوش ہے تب ہی تو اس نے میرے لیے ماں اب تو یہاں ٹھیک ہو جائے گی تیرا یہاں اچھا الاج ہو جائے گا ارے اب تو مجھے بلکل پرواہ نہیں ہے ایسی اچھی جگے سے ٹھیک ہو کر کون جانا چاہے گا اب تو میں آج جم ہی جاؤں گی ڈاکٹر سے ساف کہ دوں گی کوئی ایسی دوائی دے دے کہ بیماری بس ٹکی رہے ہم تو تو میرے بوس کی کمائی پہ ایش کرنا چاہ رہی ہے بول دوں گی اسے میں آپ ہی کو ملنے آئی ہوں جو کچھ آپ نے میری ماں کے علاج کے لیے کیا سوچ آپ کو مل کر ہی شکریادہ کروں اچھا تو بولو وہ کیا شکریادہ تو کر چکی اور کچھ بولنا ہے نہیں اور تو کچھ نہیں بس میں تو یوں ہی دیکھو تمہارا یہ اداس اور درہا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا گسے میں اچھی لگتی ہو تمہاری ماں بھی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت گسا آتا ہے وہ بھی تم سے بہت ڈرتی ہے وہ بھی مطلب کوئی اور بھی مجھ سے درتا ہے پاہے لڑکی یہ کچھ بھی بول دیتی ہے جندال صاحب دیوہ کو اس میٹنگ میں بلانے کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے لئے مشکلیں کھڑی کرتا رہتا ہے اور ہم اسے اپنے برابر بٹھا کر عزت دے رہے ہیں جندال صاحب میرا بھی یہ کہنا ہے کہ دیوہ کل ہم سب کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے ریلیکس فرینڈز ریلیکس دیوہ ہماری دنیا کا ایک نیا بیج ہے جس میں ابھی ابھی انکر پھوٹے ہیں جوان ہے جوشیلا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت جلد ترقی کرنا چاہتا ہے میرا تجربہ ہے ایسے تیز آدمی کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہیے دیری سے آنے کے لئے معافی چاہتا ہوں ویسے میں اس بات سے احران ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میٹنگ میں کیوں بلایا ہے دیوہ ان دنوں ہمارے دھندے میں مشکلیں پڑ گئے ہیں ان مشکلوں سے ہمیں کیسے لڑنا ہے اسی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ہم سب لوگ یہاں اکھٹھا ہوئے ہیں آخری یہ ہماری جماعت کی بات ہے اور تم ہماری جماعت سے باہر تو نہیں جماعت ایک ہونے سے سوچ ایک نہیں ہو سکتی جندال صاحب سوچ کا کیا ہے وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہے تم نے اپنی جگہ بنانے کے لئے جو رفتار پکڑی ہے اس کا تمہیں قائل یہ تو آپ کا بھڑ اپن ہے جندال صاحب ویسے آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ابھی ابھی تو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہوں ٹھیک سے چلنا شروع بھی نہیں کیا میں نے رفتار پکڑنی تو بھی باقی ہے آپ کچھ دھندے کی مشکلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے دیوہ میرا مطلب ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی فائدوں کے لئے آپس میں رنجش کا محلکڑا نہیں کرنا چاہیے ہم طاقتور تب ہی ہیں جب تک ہم ایک ہیں الگا وہ درار ہے جو کسی بھی عمارت کی بنیاد میں سما کر اس عمارت کو پرباد کر دیتی ہے ہمیں اپنی عمارت میں اس درار کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑنے ہمیں پوری طاقت کے ساتھ مل کر اپنے دشمن سے لڑنا ہے اور ہمارا دشمن ہے قانون تمہیں معلوم ہے دیوہ کہ ہمارے نئے سی ایم بہت ایمانتار ہیں انہوں نے اس شہر سے کرائم کو پوری طرح ختم کرنے کا بیڑا اٹھا ہے اور اس آپریشن کا انچار جنہوں نے بنایا ہے اے سی پی اندر سکسینہ کو سکسینہ کے پچھلے ریکارڈ کے بارے میں ہم نے پتا کیا ہے یہ آدمی ہمجیسوں کے لئے کچھ ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہمارے ارد کرد کانون کا دارہ کس دے ہمیں اسے اس دنیا سے ویدھا کر دینا چاہیے نہیں جندال صاحب سکسینہ کو مار کر ہم پورے پولیس جبارڈمن کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پولیس آفیسر سچائی اور ایمانداری کا بہت زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا اور جس دن سکسینہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ خود ہی ٹرانسور لے لے گا میرے حساب سے اسے تین مہنے کا وقت دینا چاہیے اگر تین مہنے کے بعد ویسا نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو تو اندر سکسینہ کو تم خود مارو گے یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں موت اور وقت کا کوئی تالمیل نہیں ہوتا جندال صاحب تین مہنے بعد میں اسے ماروں گا اور یہ دیکھنے کے لئے آپ زندہ رہیں گے اس بات کی گرانٹی کون دے سکتا موسیقی 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 اب یہ سندور لگائیے اب آپ دونوں کھڑے ہو جائیے ڈیوہ اب کچھ بولے گا بھی مجھے پہلے دولن بنی اپنی بہن کو جی بھرک دیکھ تو لینے تھے اس پل کا کتنا انتظار تھا مجھے بھائیا روئے گی نا تو پٹ جائے گی میرے ہاتھوں آکاش کتنی پیاری لگ رہی ہماری گڑی بلکل گڑیا کی طرح اے نا اے تجھے کیا ہوا دیواف یہ کیسا موڑ آگیا ہماری سندگی میں ہمارا شرار تو بھرا بچپن ہم تینوں کا روٹنا جھگڑے منانا اور اب وقت نے ہم تینوں کو بلکل گڑا کر دیا بانٹ دیا ہمیں اے گڑی رو مت گڑی دیکھ تو ہم سے دور تھوڑی جا رہی ہے ہاں اسی شہر میں تو ہے تو اور اس سے اسی پیس آپ کو میں یہاں سے ٹرانسور ہونے نہیں دوں گا بھائی کی بڑی پہچان ہے یہاں پہ اچھا یہ بتا تمجھے توفہ کیا چاہی ہے ہاں اس سے بڑا توفہ اور کیا چاہے مجھے اکاش کوڑی کو گھر لے جا اس کا انتظار ہو رہا ہوگا ہاں سن بیٹا یہ پیسے لے اور ایک اچھی سی بھیل لا دے ماں جی یہاں بہار کی کوئی بھی چیز allowed نہیں ہے اری یہ بات تو تمہارے ہمارے بیچ رہے گی اچھا سکر تو اس میں سے دو روبر اک لے چائے پانی کے لیے کیوں ضد کر رہے ہیں ماں جی میرے نوکری چلی جائے گی اری واں میرے لیے بھیل لائے گا تو تیری نوکری چلی جائے گی اری کیسا ہسپتال ہے یہ یہاں مریض چٹ پٹا کھانے کے لیے چٹ پٹا رہا ہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے جا بھائی جا بچا لے اپنی نوکری جا جا دیوہ بستی میں امینہ بھی جو دود کی فیکٹری میں کام کرتی ہے اس کے گھر پر پر پروبلم ہے دیوہ 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 دیوه دیوہ دیوہ ہاں ماں دیکھ یہ بستی والے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے بچوں کو سہر دے دیا میں بھلا ایسا کر سکتی ہوں بیٹا ہاں ماں میں تو ان کا بھوکا پیٹ بھرنے کے لیے فیکٹری سے دودھ لائی تھی وہ کیسے سہر بن گیا کہہ دودھ ماں دیکھیں یہیں کہیں پڑھا ہوگا ملاڑ میں چنچولی پھاٹک کے پاس ملک فیکٹری میں کام کرتی ہونا وہیں سے لائی تھی چنچولی پھاٹک کے پاس چنچولی پھاٹک کے پاس تو ایک ہی فیکٹری ہے اور وہ تو جندال کی بند پڑی ہوئی فیکٹری ہے یہ دودھ نہیں ڈرگ ہے علی شکار آپ بلاؤنے وہ آئیں گے ضرور لیکن تجھے کندھا دینے مرود مرود میرود عرشو ڈوڑ نہھCT ہوگا چلو بچو چلو 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 잡아 چلو بچو چلو بچو yereюда پچھلو چلدی سمالکے سمالکے چلو پچھلو چلو ماجی چلو ماجی چلو نکلو یہاں سے چلو چلو سمالکے چلو جلدی نزدین نسے نسے مجھے 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 چاہے وہ زہر بیچ کے کیوں نہ ہو زندال سے طاقت آزمائش کی بھول مت کرنا تو کہ ایسی بھول کا مطلب ہے اپنی زندگی کو دعو پر لگانا لوگوں کو موت کے بعد چتا میں رکھا جاتا ہے اگر ان بچوں کو کچھ ہوا تو اپنی چتا میں موت کا نظارہ دیکھنے والا تو پہلا شخص ہوگا کیوں جناب آج آپ گھر جلدی لوٹنے والے تھے نا جب آپ نے گھڑی پر نظر ڈالیے اور دیکھیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے ہاں مجھے ٹائم کا خیال ہے شو بھا مگر مگر کام بہت زیادہ ہے اور آپ چھوڑ نہیں سکتے یہی نا شو بھا گھڑی کی شادی کی وجہ سے پانچ دن دکان بند تھی مارکٹنگ کا میرا سارا کام رکا ہوا ہے اس لیے دیکھنا میں ایک دو دن میں سب کچھ نپٹا لوں گا ٹھیک ہے بابا جب آپ کا من کریں تب آ جائیے گا مگر آج میں نے اور دیپو نے یہ تیکر ہی لیا ہے یہ کھانا ایک سا دکھائیں گے شو بھا تم میری بات سنو بائی تو گیا نہیں اب تک سب میری آوریت کی تبیت بہت کراب ہے مجھے ابھی آسپیٹل جانا پڑے گا اوہ آرے انہوں نے ساتھ بجے لیبر بلائی ہے مال آج رات کو پہنچانا ہے لا تو ٹیمپو کی شابیلہ میں پہنچانوں گا گھر جاتے ہوئے آرے انہوں نے ساتھ بھی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے اوپر کوئی ہے چندہ صاحب سی ایم کو تو ڈھکانے لگا ہی دیں گے لیکن ہم کو دیوہ کا بھی بندوبست کرنا چاہیے دیکھیں سی ایم صاحب تو پتا ہے ہمیں سب پتا ہے سی ایم کو لائن پر لانے کے لیے کیا تیر مار رہے ہیں آپ یہ بتائیے بہت نقصان اٹھا لیا ہم لوگوں نے سی ایم پر لگام کسنا کرشن کاند کے بس کا روگ نہیں ہے اور آپ اس سی ایم کا اور زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تمہاری یہ ادا میں بہت پسند ہے خان تم بنا وقت ضائع کی ہوئے مدے پر آ جاتے ہیں سی ایم سچائی کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے اسے زندگی سے محروم کر دینا چاہیے سی ایم کی موت کا کھیل ہم کھیلیں گے اور نام دیوہ کا ہوگا موسیقا 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 موسیقی 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 ہلو 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 اندر میں آکاش بول رہا ہوں ہاں آکاش بول کیسا ہے تو اندر اندر میں مال سپلائے کرنے کیا تھا وہاں وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ سی ایم کو مار کر دیو کو فسانا چاہتے ہیں کیا کیا کہہ رہے تو وہ وہ کوئی جنرال صاحب کر کے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ دےوں کو فسان دیں گے آکاش تو کہاں سے بول رہا ہے میں یہاں واسندرہ بھاگو چوکے ٹیلی فون بودھ سے بات کر رہا ہوں آکاش تو سن تو وہی بھرک میں وہاں پر ابھی پہنچتا ہوں اندر تو یہاں جلدی آجا مجھے بہت گھبرا ٹھوڑی ہے آکاش تو گھبرا مت میں آ رہا ہوں ڈونٹ واری میں آ رہا ہوں ہاں میں یہی رکھتا ہوں ہمیں ہی فون کرنے دو ہو چاہی کمہ چاہی کمہ چاہی کمہ چاہی کمہ چاہی کمہ چاہی کبرا مسئلہ ماہ رہے تو کمہ چاہی کھر سر اور ملک کوئی حریacağ آنک کریں pavyzب آکاش میں نے تجھے وہاں پر رکھنے کے لیے کہا تھا نا اندر میں وہاں تیرا انتظار کر رہا تھا اگر میں کچھ سے اور وہاں رکھ جاتا تو وہ لوگ میری جان لے لیتا کون لوگ کون لوگ تیری جان لے لیتے وہی لوگ اندر جو دیوہ کو مارنے کی بات کر رہے تھے اندر تو کچھ کر یار ورنہ وہ لوگ میرے بھائی کو مارڈ ڈالیں گے تو وہ بیلڈنگ جانتا ہے لیکن اندر تو اکیلا تو فکر مت کر میں ہوں نہ تیر ساتھ میں ایک پولیس آفیسر ہوں چل بیٹ ساتھ رہا ہے پھر ساتھ یہاں اندر نواری سمال لی ہیدار؟ اس طرح اس طرح یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آکاش آکاش تجھے کوئی غلط فیام ہی تو نہیں ہوئی نا نہیں نر یہاں پہ ان لوگوں کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ جندال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سی ایم کو مار کر دیوہ کو فسادیں گے ہم ابھی یہیں ہیں آکاش بابو اندر یہی ہے وہ جندال یہی ہے اگر ہمیں یہ بینڈ کیپ نہ ملا ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہماری باتیں کون سن رہا تھا اندر یہ تو ایسا ہی ہاتھ تھا میرے بھائی کا جسے تیرے بھائی دیوہ نے اکھار دیا تھا اندر اندر یہ تو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تمہاری قابلیت پر ناز ہے اندر سکسینہ تمہارے گھر کا سکھ چین چھین لیں گے ہم لوگ اور اس کی شروعات ہم کر رہے ہیں دیوہ کی بازووں میں تیری لاش ڈال کر تیری لاش ڈال کرنم تیری لاش ڈال کریں تیری لاش ڈال کرنم تیری لاش ڈال کریں دوووووووووو سیٹال دیووووو دیکھ دیکھ اس مہینے تنکہ ملے گی سب سے پہلے تیرے لئے نئے جوٹیں کھری open اب ماندھی جایا ہے گانڈھی جی پتا ہے کتنی بڑی ہستی تھے اتنا بڑا کام کرنا کو مجھے اس پینس ہے تب تو اسے تو ہی رکھ اور تو ہی لکھ ڑا کام کر ڑا کام کرng یہ دیوہ نہ بیٹا نہ خود کو سنبھال دکھ کی یہ پرچھائی تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکا تو اس کا سامنا کر ہمت مت چھوڑ بیٹا تیرے ساتھ جو ہوا ہے اس کا انصاف خدا کرے گا دشمنوں نے تیری جھولی میں تیرے بھائی کی لاش ڈال کر ٹھیک نہیں کیا میں اندھی ہوں مگر ان لوگوں کا سرو لاش دیکھ رہی ہوں بیٹا جیت تو تیرے ہی ہونی ہے کتنے دن دکھیوں کی دعائیں ہیں تیرے ساتھ دیکھ لیکن آکاش بھائیا یہاں کرنے کیا آیا تھے یہ ہی میں سوچ رہا ہوں مانی آکاش یہاں اتنی رادگے کیا کرنے آیا تھا موسیقی 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 تو جانتا ہے میں یا کیوں آیا ہوں بتا میرے بھائی کو کس نے ماہ رہا ہے دیکھو دیوہ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا موسیقی 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 انشاء اللہ موسیقا تو دیفا دیفا یہ چا موجودies ہے در ممکنان اس کے لchief برے معای ک视 کے لچے دیوہ دیوہ رکو اپنے آپ کو کیا کر رہو تم تو سمجھتا نہیں اندر اسی کی جگہ پر مرہ میرا بھائی میں نے پوری انکوائری کی ہے دیوہ لان سنگھ اس راج شہر میں نہیں تھا نہیں تھا اس راج شہر میں اندر اکاش کی ماں تے کہ ایک سیدن نہیں ہے اسے مارا گیا ہے اس رات وہ بیلڈنگ کے اوپر کیا کرنے کیا تھا کیا کام چل رہا تھا وہاں پر دیوہ اگر تمہاری بات میں سچائی ہے نا تو میں اکاش کے خون ہی کو چھوڑوں گا نہیں کیا اکاش کے خون سے مجھے کوئی غم نہیں ہوا کیا اکاش میرا کچھ نہیں لگتا تھا دیکھو دیوہ جس طریقے سے تم ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ طریقہ بلکل بلکل غلط ہے تم جانتے ہو لال سنگھ تم پر کیس بنا سکتا ہے کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی اندر بھائی کی موت کا گھام مجھے ملا ہے مجھے کانون کے لیے اکاش کی موت ایک کیس ہے جسے ایک نمبر دے دیا جائے گا اور فائل بند کرتے جائے گی جس دن وہ چہرے میرے سامنے ساف ہو گئے میں اپنے بھائی کی موت کا حساب اپنے طریقے سے لوں گا اپنے دے دے مہیں ٹھے ہ ٹھے یہ ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگا ہے اس نے ہمارے ایک آفیسر انسپیکٹر کھلکرنی کو بھی جان سما رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آکاش کے کیس کے بارے میں یہ بہت کچھ جانتا ہے اس کو ہم نے ایک ایسا انجیکشن دیا ہے کہ دس منٹ کے اندر اندر یہ پورا سا چگلے گا یہ کیا کام کرتا ہے کس کے لیے کام کرتا ہے سب کچھ اگلے گا لے جاؤ اسے دیوا یہ مت سوچنا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے آکاش کے کیس کے لیے میں اپنی جان تک لڑا دوں گا اے اے چھوڑ 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 آتما ہتیا کر لی سالے نے آتما ہتیا نہیں بل ہی تان دیا اپنے مالک کے لیے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جرم کے سامنے کانون کا قد اتنا چھوڑا کیوں ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جان جیسے لوگوں کی کمی ہے اے سی پی صاحب آج تک تم لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے یہاں تک کہ میری اور آنے والی موت کو بھی ٹک کر دی ہے تم لوگوں نے اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو چاہتا ہوں ہوتل اور دوسرے دھندے جو کانونی طور سے صحیح ہیں انہیں تم سب سنبھالو دھندے ہم سمالے مطلب کہیں تم ہمیں چھوڑنا تو نہیں چاہتے میں اپنے لیے تم لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا دیوہ یہ بات کہہ گے تم نے ہم سب کو بہت چھوٹا بنا دیا اور ایسے وقت پر اپنے دھندے اور کاروبار ہمیں دے کر ہمارے کام کی قیمت دے رہے ہو تم رشید میرا مطلب رشید ٹھیک کہہ رہا ہے سکدھک ایک ساتھ باٹنی کی قسم کھا کر تم نے اپنا دھوک الگ کیسے کر لیا دیوہ دیوہ تم نے آج بتا دیا ہم تمہارے ساتھ رہی تھے صرف صرف تمہارے لیے کام کر رہے تھے منی چکر آگے مجھے بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا تھگی جائے ماتا دی روکو روکو یہ سب کیا ہے یہ توتا ہے یہ یہاں آلاوڈ نہیں ہے مہا جی نے مانگوایا ہے اے ٹوپی آگے ہیں میرا میٹھو میرا میٹھو آگیا جا 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 اے کیا لفرا ہے اس دوتے سے تیرا تیرا ہسپتال کا کیا نقصان ہے میری نوکری چلی جائے گے مہا جی آرے تو فگرنو کرتا ہے میں ہو نا مجھ پہ ڈال دے مجھ پہ ڈال دے میں سنبھال لوں گی آرے میرا را جا 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 میٹھو میں نے تیرے لیے نئی کھولی لے لی ہے مص اور تمہارے والی کھولی مہلے بھاڑے پہ دے دی ہے شباز کئی سستے میں تو نہیں دی نی نی جا 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 برابر برابر لگن مجھے دے نا یہاں کا مجھے بیلویل چکانا پڑتا ہے بیلویل مجھے آپ نے مجھے بلایا یہ لے دس روپے ایک دام تیکھے چٹ پٹے کورومرے لا دے اس کے میں نہیں لاسکتا کورومرے بھروپ نائے آرے بھائی میری لیے نہیں بھائیا مٹھو کے لیے آر بڑے ڈاکٹر سے کہنا کہ مجھے نے بولا ہے آجا جا مولو بنایا اس کو اب اندروں مل کر کھائیں گے آو آو اندر آو سر ادھر رکھو سر ان دو سوٹکیسوں میں تقریباً پندرہ لاکھ کیش اور دو کروڑ کے گولڈ بسکٹس ہیں جو باہر سے سمگل ہوئے بیٹھو سر سر یہ سارا کا سارا مال ہم نے دہی سر کے ایک فلیٹ سے بارامت کیا ہے کوئی گرفتاری سر یہ فلیٹ کسی ہسمک پٹیل کے نام پر ہے لیکن پچھلے چھ مہینوں سے یہاں پر دو لوگ کرایدار کی حیثت سے رہ رہے تھے ان لوگوں نے مکان مالک اور بیلڈنگ کے باقی سبی لوگ کو یہ بتا رکھا تھا کہ ان کا کپڑوں کا کاروبار ہے لیکن پچھلے دو دنوں سے وہ لوگ اپنے گھر پر تعلہ لگا کر غائب ہیں ظاہر ہے سر انہیں ہمارے آپریشن کی بھنک پہلے سے لگ چکی تھی اندر ہو سکتا ان دونوں کا لنک دیوہ یا جندال کے ساتھ ہو ہو سکتا نہیں سر لنک ہے دیوہ کا ڈیفنیٹ لنک ہے سر میں اس بار چاہتا ہوں کہ میں جب دیوہ کو ارسٹ کروں آپ وہاں پر ضرور موجود رہیں کیونکہ مجھے یقین ہے آپ کی موجودگی میں کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ دیوہ کو چھوڑا کر لے جائے تم اپنی کاربائی آگے بڑھاؤ اندر تو میں میری ضرورت جب جس فقت جہاں بھی پڑھے گی میں موجود رہوں گا بھاؤ اندر حقا آکاش بھائیہ کے بنا کاتنے کو دوڑتا ہے اب وہ گھر ہر کوئی بس بس اگ دوسرے کو دل آسا دے رہا ہے ٹیپو کی معسوم سوال بھی دل کو ہلا دیتے ہیں بھابو جی تو، ہر کو دل آسا دیتے رہتے مگر اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہمینے انہیں سب کا پیارا تھا وہ شاید ہی کسی کا دل دکھایا ہوگا اس نے یہ بین مجھے آکاش کے پاس ملا جس کے پاس اس کا کیاپ ہے وہ ہی اس کا خون ہی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اسے ڈھونڈ نکالوں گا کٹی یہ ساری بٹیاں بند کیوں ہے اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہے تو آپ آپ شراب پی رہے میں نے کہا اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہے تو میں بھائیہ سے ملے گئی تھی میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ تیرا دیوہ سے ملنا جلنا ٹھیک نہیں بنا کیا تھا نا میں نے ہاں مکر مکر آکاش بھائیہ کے مات کے بعد ہج پہلی بار کون ہوں میں تیرا میں نے پوچھا کون ہوں میں تیرا پتی تو پھر تمہیں میری مرضی سے چلنا ہے جو میں چاہتا ہوں جب میں چاہتا ہوں ویسا ہی کرنا ہے دیوہ ایک اپرادی ہے اور میں ایک افسر ایک پولیس افسر اور میری بیوی کسی اپرادی سے میل جوڑ رکھے یہ بات ٹھیک نہیں سمجھی ماف کر دیجئے آکے سیاس آنے ہوگا عادت ڈالو دیوہ کو بھولنے کی عادت ڈالو مانی یا نی کی تس از بارک کروڑ تو سیفوری کھائے گا نہیں ماں میری بیٹی کیسے لگتی ہے اچھی لگتی ہے تیرے دیوہ کو کیسے لگتی ہے بہت اچھی ایک پانڈٹ نے میری بیٹی سے کہا تھا کہ وہ بہت بڑے گھر جائے گی اب تو سوچ کیا مس چھوڑی رہے گی رام سیتا شیف پاروٹی دیوہ جی آئے نہیں ویسے دیوہ کہاں ہے کیا بات ہے میں میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیا آج بڑی مشکل سے ہمت جوڑا پائیں ہوں یہ کہنے کے لئے کہ کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں I love you دیوہ دیوہ میری بات تو سنو دیوہ اچھے تو تم مجھے پہلے دن سا ہی لگنے لگے تھے دیرے دیرے جتنا میں تمہیں سمجھتی گئی اتنی ہی گہری جگہ تم نے میرے دل میں بنا لی دیوہ جایا تم جانتی ہو میری زندگی کیا ہے میرے ساتھ سپنے جوڑنے کا مطلب سمجھتی ہو کل پولیس کے ہاتھوں مارا جاؤں یا دشمن کے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جانتی ہوں دیوہ بھگوان کو جتنے دن ہمارا ساتھ منظور ہے اتنے دن میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے دیوہ ایک بار ایک بار اپنے دل میں پیار جگہ لو دیکھو زندگی ایک نیا موڑ لے لے گی دیوہ بکواس بند کرو تم جانتی ہو میری لڑائی کیا ہے میرا مقصد کیا ہے میں تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر اپنی لڑائی کمزور نہیں کرنا چاہتا ہاں ہاں مات جوڑو مجھے اپنی زندگی سے تمہاری زندگی تمہارا مقصد صرف خون موت اور انتقام ہے ارین افرت کی مشاہ جلا رکھیے تمہیں اپنے اندر تم کسی سے پیار نہیں کر سکتے کسی سے نہیں اب ان پیسوں کی کوئی اہمیتی مسٹر دیوہ کیونکہ ان کی بیماری اب ایسی سٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں آکر ہماری میڈیکل سائنس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں کیا مطلب اب وہ کتنے دن جی پائیں گی یہ کہنا جارہ مشکل ہے ایسی کونسی بیماری ہے لڑ کینسر یہ بیماری کافی دنوں سے ان کے اندر پل رہی تھی انہیں آئی لانے میں کافی دیر ہو گئی ایسی 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 جانتے ہو کیوں کیونکہ میں جیہ سے بہت پیار کرتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں پاپ کے مرنے کے بعد اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھیں سالوں بعد اس نے مسکرانہ سیکھا ہے موت کا ڈر اپنے چہرے پر دکھا کر میں اس کی وہ مسکرات چھیننا نہیں چاہتی تھی یہ سچ ہے دیوہ کہ اب تک مجھے موت لی ڈرہ رکھا تھا لیکن تیرے ملنے کے بعد وہ ڈر بھی نکل گیا اب میں آرام سے مر سکتی ہوں مجھ پر ایک احسان اور کرے گا اپنی بیٹی کی گلے میں منگل سترے دیکھنے کا سپنا ہر ماں کا ہوتا ہے تو میرا ہی سپنا پورا کرے گا سر میں اندر بول رہا ہوں ہاں بول اندر سر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرگ مافیا کے ریلیشنز ہمارے کچھ ایک خاص منسٹرز کے ساتھ ہیں سر ان کی ایک سیکریٹ میٹنگ کے بارے میں مجھے ابھی ابھی خبر ملی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ضرور وہاں پر پہنچ جائیں ان کی گرفتاری کے وقت آپ کی موجودگی بہت ضروری ہے میں آوں گا اندر کہاں آئے مجھے ڈیلٹا ٹاور ٹھیک گیارہ بجے ہلو دیوہ ہاں بول اندر دیوہ مجھے آکاش کے کاتلوں کے بارے میں کچھ خاص خبر ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ڈیلٹا ٹاور پہنچ جاؤ ٹھیک سوا گیارہ بجے ٹھیک میں پہنچتا ہوں ٹھیک سوا گیارہ ٹھیک سوا گیارہ ٹھیک سوا ڈیلٹا ٹھیک 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 آپ لوگ یہیں رکیے ٹھیک سر ٹھیک 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 موسیقی اندر آئے سیم صاحب سیم تال تو اندر تو صرف ذریعا تھا آپ کو مجھ تک پہنچانے کے لئے دراصل میں آپ کو اونر کرنا چاہتا تھا آپ کی سچائی اور آپ کی ایمانداری کے لئے کیا مطلب آپ کو جلسے سمارو بھیڑ بھار پسند نہیں ہیں اس لئے میں نے سوچا یہ جگہ ٹھیک رہے گی آپ کی مرنے کے لئے ہم؟ موسیقی 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 زیدار justice موسیقی 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 گیرگگگگگه دیویی فیش مرحبا 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 ارو مرحبا roadmap مرحبا جلع جلع مجھے 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 جوا ہے لم ؟ جائے ! چلو 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 کارو مانی شاہہ ٹھیک 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 اس میں نہیں ہے دیو میں پوچھتا ہوں یہ سب کیا ہے جاہاں اندر نے بلائے تھا مجھے وہاں پر جندال نے سی ام کو گولی مار دی اگر میں اسے وہاں ہی چھوڑ دیتا تو وہاں مار دیتے اسے مگر جس حالات میں میں وہاں سے نکلا ہوں پولیس تو یہی سوچے گی کہ میں نے مارا ہے اسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اندر پہنچا کیوں نہیں وہاں پر مسٹر اندر آج ہر جگہ ہماری سیکیریٹی ایرنجمنٹ اور ڈپارٹمنٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں جب ہم اپنے سی ایم صاحب کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو عام جنتہ کو کیا سرکشہ دے پائیں گے اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ جیسے کابیل آفیسر کے وہاں ہونے کے باوجود بھی دیوہ اور اس کے چند گنڈے سی ایم صاحب کو اٹھا کر لے گئے حیرانی ہے مجھے اور آپ کی اس گلتی پر مجھے افسوس بھی ہے کہ جب آپ کو سی ایم صاحب نے بلایا تھا تو آپ نے ان کی سیکیریٹی کے لیے آسے ساری تیاریاں مکمل کیوں نہیں کی صرف چند آفیسرز کو لے کر آپ وہاں کیوں گئے سر جس طرح سے انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی میرے لیے امیڈیٹلی پہنچنا بہت ضروری تھا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دیوہ نے سی ایم صاحب کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا ہمارے لیے اسے نشانہ بنانا ایک دم مشکل تھا توکہ گولی سی ایم صاحب کو لگ سکتی تھی مسٹر اندر میں آپ کے اور دیوہ کے رشتے کے بارے میں جانتا ہوں اس کے بعد بھی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے تھانکیو سر اس بھروسے کو قائم رکھیں سر میرے لیے دیوہ ایک اپرادھی ہے صرف اپرادھی مسٹر اندر ہمیں دیوہ چاہیے زندہ یا مردہ سر ہم نے سبھی چودہ زونز کو ایلٹ کر دیا ہے دیوہ کے ٹھکانوں کی جانکاری کے لیے ہم نے مقبے پھیلا دیا ہے اس پورے آپریشن میں ڈھائی سو افسرز انڈ والد ہیں شہر کے سبھی ایکزٹ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے ڈونڈ باری سر دیوہ بہت چلد ہماری گرفت میں ہوگا ایک وشیش سوچنا آج صبح قریب گیارہ بجے مانین شری مکھی منتری صاحب پر ایک اپرادھی دیوہ نے گولیاں چلائیں ان کی سرکشے میں تینات انگرکشکوں نے دیوہ پر جوابی گولیاں چلائیں لیکن ان کے دوارہ کی گئی پوری کوششوں کے پاوجود دیوہ مکھی منتری کو لے کر فرار ہو گیا پہلے مکھی منتری پر جان لیوہ حملہ کرنا اور بعد میں ان کو اگوہ کرنے کے پیچھے دیوہ کا کیا اُتدیشش ہو سکتا ہے اس بارے میں پولیس آیوک نے میں ابھی تک کوئی سنتوش چنک اُتر نہیں دیا ہے میں نے کہنا میں دیوہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم کہ دیوہ کہاں ہے یہاں آ کر ہر آدمی شروع میں جھوٹ بولتا ہے لیکن دیرے دیرے سچ اس کی زبان پر آ جاتا ہے کیا کیا مطلب ہے تمہارا دیکھو تم جس طرح سے مجھے پریشان کر رہے وہ ٹھیک نہیں ہے تم بینہ کسور کے ایک عام ناغری کو اس طرح پریشان نہیں کر سکتے میں بھی ایک وکیل ہوں کانون میں بھی جانتا ہوں بیٹا وانٹڈ ہے پولیس سے بھاگا پھر رہا ہے اور تم مجھے یہاں کانون سکھا رہا ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا آفیسر میرے بیٹے کیلئے میرے آنسو بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اگر اسے پتہ چل گیا تو میرے ایک ایک آنسو کی جواب میں تمہارا ایک ایک آدمی گرنا شروع ہو جائے گا پلیز 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 انسپیکٹر اب ہو گئی تسلی آپ کو میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا ان کو کچھ بتا نہیں لیکن آپ لوگ تو پلیز بابوچی ماف کر دیجئے پلیز بابوچی ماف کر دیجئے میں ایک اماندار آدمی ہوں اندر بیٹا میں نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا دیوہ کہا یہ مجھے تو کیا میرے گھر کے کسی ہی سدسنے کو بھی معلوم نہیں ہے میں جانتا ہوں بابوچی نہیں معلوم ہے دیوہ بھائیہ دیوہ بھائیہ کیا ہوا آپ کے بارے میں ٹی وی باتا رہے ہیں کیا باتا رہے ہیں آپ کے بارے میں جو بھی بتائے گا اسے انام ملے گا ملے گا تجھے نہیں چاہیے نا نئے دیوہ بھائیہ ہمیں نئے چاہیے نام اب تک میری سوچنا کے مطابق پولیس دیوہ کی تلاش نہیں کر پائی ہے شہر میں پولیس دیکھیں میڈم میں نے ان کی گولیاں نکال دی ان کی حالت بہت سیرس ہوتے جاری ہے انہیں ہوسپیٹر لے جانا بہت ضروری ہے ورنہ یہ مر بھی سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنی دفعے سمجھا چکے کہ ان کو ہسپیٹر نہیں لے جا سکتے ٹھیک ہے آپ جو ٹھیک سمجھ کریں اب میں یہاں اور نہیں ٹھر سکتا میں یہاں سے جانا جاتا ہوں بس اپنی آنکھیں کھول اور گھوٹ سے دیکھ کہاں اور کس کے سامنے کڑا ہے یہاں بات صرف ایک بات سمجھائی جاتی ہے بس ان کی سندگی میں بھی چاہتا ہوں اس لیے نہیں کیونکہ ان کے سچ کہنے سے میں بت سکتا ہوں اس لیے کیونکہ ایک اچھے انسان ہے اور کچھ کہنا ہے تمہیں کیا ہاتھ لگا ہمارے ہاتھ کیا لگا ہمارے چھوٹے بھائی جیسا دوست لال بھی مارا گیا اور دیوہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکے تم تم وقت سے نہیں پہنچے اور جب پہنچے بھی تو اپنے نکمے آفیسرز کے ساتھ تم لوگوں کی وجہ سے دیوہ نکل کر بھاگ گیا اگر دیوہ کو وہی موقع پر مار دیا ہوتا تو تمہاری بھی تاریف ہوتی کل اخباروں کی سرخیوں میں چھپتا سی ایم کے قاتل کو اسپارٹ پر ہی مار دیا گیا سی ایم پر کولیا میں نے چلائے ہیں کہیں وہ زندہ رہ گیا اور اس نے سب بھول دیا اگر مجھ پر ذراسی بھی آنچ آئی تو سمجھ لینا انترسک سے نا جندال صاحب کام تو آپ نے بھی اپنا پورا نہیں کیا سی ایم کو ماننے کی ذمہ داری کس کی تھی آپ کی لیکن آپ چک گئے چلاو مت انترسک سینہ چلانے کی اوقات نہیں ہے تمہاری تمہاری پوزیشن تمہارے دفتر میں ہوگی یہاں جندال بات پوزیشن کی نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہلو ہلو انتر جندال کے سامنے اس طرح بی بی جی کپڑے لے لو یہ لو یہ لے لیکن میرے پاس تو چھٹیں نہیں ہیں رہنے دے کل دے دینا کوئی بات نہیں کل دے دینا چلی گئی آہ آہ کیا ہے یہ یہ اندر بھی کتنے لاپروا ہو گئے آہ آہ یہ پہن مجھے آکاش کے پاس ملا جس کے پاس اس کا کیاپ ہے وہ ہی اس کا خونی ہے مطلب اندر نہیں مطلب 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 اللہ 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 ہلو ہلو بھائیا میں گھڑڑی بول رہی ہوں بھائیا بھائیا تم سن رہی ہو نا ہاں ہاں سنائیں دیرا گھڑڑی بول بھائیا مجھے پتہ چل گیا کیا پتہ چل گیا گھڑڑی بھائیا مجھے پتہ چل گیا بھائیا بھائیہ تم سن رہو نا بھائیہ مجھے پتا چل گیا ہے آکاش بھائیہ کو کس نے مارا کس نے بھائیہ ہلو 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 واہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے لیے اتنا پیار آج پہلی بار دیکھا آج پہلی بار دیکھا کیا بتانے جا رہی تھی تُسے کی میں نے آکاش کمارا میرا نام بتا رہی تھی تُ ہاں میں نے ہی آکاش کمارا ہی ران مت ہو تجھے یاد ہے نا کس طرح سے تیرے بھائی دیوانے میرے بھائی ویلاس کا ہاتھ اکھاڑ دیا تھا تُو نے تو صرف اس کا ہاتھ اکھڑتے ہو دیکھا تھا جبکہ میں نے اپنے بھائی کو تنپ تنپ کے مرتے ہوئے دیکھا اتنا بڑا دھوکہ رشتے پیار شادی سب تُو نے تو پڑا ہی نیچ کام کیا ہے اندر میرے میرے دیوتا جیسے بھائی کو مارا تجھے تو کبھی بھگوان بھی معاف نہیں کرے گا بھگوان تیری یہاں سے نہیں سنے گا بہت اوچا سنتا ہے تجھے اس سے فریاد کرنے کے لیے اوپر جانا ہوگا میری بھوپتنی ہوکر میرا ہی راز کھولے گی جائے شادی صدی اللہ اس سب اطلب آہ! آہ! من صورت ک lasers اچھی موجود اچھی موجود من صورت موجود سشکς موجود 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 موسیقی 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 آکاش بھائیہ کو کس میں مارا پنڈی جی میں اپنی بیٹی کے استھیوں کے لیے آیا ہوں وہ تو لڑکی کا بھائی لے گیا کون دیوہ ہاں ہاں یہی نام تھا اس کا آپ جن کی استھیہ لے کر آئے انہیں یاد کیجئے دیکھا گوٹا ہوں آہ 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 موسیقی 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 شنڈے کیا بات ہے سیکیورٹی کو بڑا رکھی ہے کمیشنر صاحب کا آرڈر ہے سر کیوں میرے اوپر کوئی کہر کرنے والا ہے گیا جاؤ سیکیورٹی بڑھائیں گے سیکیورٹی بڑھائیں گے موسیقی اکاش موسیقی موسیقی ہلو جندال صاحب ہاں بولو اندر پتا چل گیا یہ الجن ہم سب کی تھی نا کی آخر گڑی کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا کی وہ آکاش کے قاتلوں کے بارے میں جان گئی کونسی ایسی چیز تھی دراصل اس کے ہاتھ آکاش کا وہ پینکیپ لگ گیا تھا تب ہی تو وہ دیوہ کو فون کر کے بتا رہی تھی بیچاری بھائی تو مرا مرا بھائی کے چکر میں بہنا بھی ماری گئی اور مرتے مرتے آکاش کی موت کا آخری ثبوت بھی ہمارے ہاتھ دے گئی اب آکاش اور گڑی کی موت پوری دنیا کے سامنے ایک سوال بن کر رہا جائے گی اور جندال صاحب چس دن سے میں نے میرے بھائی فلاس کی لاش کو دیکھا ہے میرے اندر جو آگ لگی ہے آج جا کے پچھ بائی ہے اور بھائی ہے حلو تیرا یہ نیا چہرہ کتنا کنانا لگا ہے اندر تجھے اممہ کی قصم، دیکھ، تیرا جیچا ہوں میں یہ لیا ہے یہ کھا، یہ مینڈی تجھے اممہ کیسے یہ پیشتہ مارنا صلاح ملعا فور ہم سالے کو مارنا ملعا زنجان فور ہم سالے ملعا مارنا صلاح ملع فور ہم سالے کو مارنا ہے اچھا ہے جندال صاحب کو کس تو سمجھ میں آیا ہوگا ای بھائی فور لگا جندال صاحب کو جی ہاں لگیا حضور ہلو ہاں صاحب سے بات کراؤ صاحب بانگلے پر نہیں ہے بانگلے پر نہیں ہے جی تو کدھر گئے پولیس ٹیشن میں ہے پولیس ٹیشن مگر کیوں مالوم نہیں کل اندر صاحب سے بات ہوئی تھی تب سے وہ دھری ہیں چندال صاحب بھی بس واپس اندر سکسے نہ کی گز کر بیٹے ہوئے ہوں گے ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے اے گلاس دے موسیقی کب کیوں رہا ہے خان موت کا کھیل تو شاک ہے نا تیرا دیوا میں تُو نے تو اس شہر میں لوگوں کو کھولے آم مارا ہے تو تیری موت اس پند کمرے میں کیسے ہو سکتی ہے ڈر لگ رہا ہے تو دوڑ اگر دوڑ تجھے تیری موت سے دور لے جا سکتی ہے تو دوڑ 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 کھان دوڑ دوڑ موسیقی موسیقی کھانوں نے دوڑ دوڑ چوڑے کھانوں نے MDF کھانوں نے دوڑ پھار کھانوں نے دورن پھار کوکوڑ رہا ہے دوڑ کی sigadors ڈیار روڑ اور لاچار بچوں کے ہاتھ زہر سے رنگ دیئے جانے کتنی موتوں کا سہرہ بندہ ہے تیرے سر ارے انہی لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے آج خود کو ان کا بھائی بتا رہا ہے اپنے زندگی کی بھیق مہد رہا ہے نہیں اسے پناہ مت دو مت دو اسے پناہ یہ اپرادی ہے اپرادی اور اپرادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی مذہب نہیں ہوتا ایسے شیطان کو زندگی سے نجات دلا دینی چاہیے اور خدا بھی یہی چاہتا ہے دیوہ یہ بھی تیری عدالت ہے انظاف کر دیوہ انظاف کر جل سورتان جل سورتان جل سورتان یاوزن 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 دیکھئے میڈم کم سے کم آپ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کی حالت میں کچھ صدار نہیں ہو رہا ہے گولیوں کچھ زخموں کی وجہ سے ان کے شریح میں زہر پھیلتا جا رہا ہے ان زخموں کو صاف کرنے کے لیے مجھے کچھ چھوٹے چھوٹے اپریشن کرنے پڑیں گے جس کے لیے ہوسپیٹل جا کر مجھے کچھ چیزیں اور دوائیاں خود جا کر لانے پڑیں گے اب پلیس مجھے جانے دیجے میری پاس سمجھنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے مگر تمہارے ساتھ میرے آدمی بھی جائیں گے Thank you very much آئیے آپ پلیس جہاں بیٹھئے Good afternoon sir دیکھئے جتنا بھی آپریشن کا سامان یہ دوائیاں یہ کیوپنٹ ہیں سب کو دو منٹ میں پیک کردن ہاں جی ابھی لائے Hello Can I speak to A.C.P. اندر سکسانا بول رہا ہوں دیکھئے میں ڈاکٹر رانے بول رہا ہوں اپولو ہوسپیٹل سے دیکھئے میں جانتا ہوں کہ دیوانے سی ایم ساپ کو کہا رکھا ہے وہ مالونی village ہے اس کے پاس وہ پرانا قلعہ ہے اس کے پاس جی ہاں دیکھئے سی ایم ساپ کی حالت بہت خراب ہے انہیں ایک اچھے ہوسپیٹل کی ضرورت ہے جی ہاں وہ بچ رکھتے ہیں اور دیوان بھی انہیں بچانا چاہتا ہے وہ کسر جندال صاحب دو خبریں ہیں ایک اچھی ایک بری پہلے کونسی سنیں گے کان ترس گئے اچھی خبر سننے کیلئے پہلے اچھی سناؤ دیوان جس جگہ پر چھپا ہے اس جگہ کا ٹھکانہ ہم سب کو مل چکا ہے سی ایم صاحب ابھی بھی زندہ ہیں اور دیوان انہیں بچانا چاہتا ہے جی ڑی 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 ڈی 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 ڈ موسیقی دیوپورا کے لوگو اس بستی کو پولیس نے پوری طرح سے گھیر لیا ہے اگر کسی نے دیوہ سے وفاداری نبھانے کی بھول کی یا پھر اس آپریشن کے دوران کسی نے اپنا سر اٹھانے کی جرت کی تو اس کو دنیا سے اٹھا دیا جائے گا فرنٹ پولیس فورٹس موو موو دیوہ اے دیوہ بزدل سالے ارے دیوپورا کے کونسے بل میں چھپا ہے تو ارے باہر آتا ہے یا اسی بل میں میں تیری قبر بنا دوں موسیقی 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 are mere are ourselves میری دیوہ کب wind ایگ ITKU پون دلوں گا آآآآه آآ 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 BYA ۱Ц آآ ۱ ۱ ۱ موسیقی موسیقی ایک ایک گھر چھان مارو جہاں بھی سی ای میلو سے ختم کر ڈالو موسیقی 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 جهر پچندー جهر پچندー موسیقی موسیقی ایسا شکریہ اور اس کے دفعے ایسا شکریہ ایسا شکریہ آپیں پڑھ شکریہ ایسا ہماری ایسا ہمارا چل منی جلدی جلد چلے چل 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 بارڈکال دیو بارڈکال چل 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 چ موسیقی 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 جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے دیوہ بننا پڑتا ہے میرا پیٹا موسیقی